بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ہم آپ کو ایم ٹی اے برطانیہ کے سکوٹلینڈ سٹوڈیو سے ایک دفعہ پھر خوش آمدیر کہتے ہیں جیسا کہ اب آپ کو علم ہے کہ ہم نے تاریخ احمدیت پر مشتمل پروگرام کا ایک سلسلہ شروع کیا رکھا ہے آج اسی طرح کے ایک پروگرام جس کا نام ہے آنکھوں دیکھا ماضی کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج ہمارے درمیان دوبارہ مکرم و محترم ملک حفیظ و رحمان صاحب تشریف رکھتے ہیں آپ کی ذات کسی تعرف کی محتاج نہیں گزشتہ بیالیس سال سے آپ سکوٹلینڈ میں رہتے ہوئے جماعت کی خدمت کو مختلف رنگ میں ادا کرنے کی توفیق پا رہے ہیں سب سے پہلے ہم خوش آمدید کہتے ہیں السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو ملک صاحب آپ نے ذکر کیا تھا کہ آپ بقائدگی کے ساتھ ڈائری لکھنے کا شوق رکھتے ہیں اور یہ سلسلہ کافی سالوں سے جاری ہے تو آج چونکہ ہم نے سکوٹلینڈ میں جماعت احمدیہ کی ابتدائی تاریخ جس کا آغاز انیس سو ستر سے ہوتا ہے اس کا ذکر اور آپ سے کچھ واقعات سنیں گے تو یہ جو ڈائری لکھنے کا طریقہ ہے اور اس کی افادیت ہے اس پہ کچھ ہمیں بتائیں اور جس طرح ہم انٹرویو کرتے ہیں اور روایتی طریقے سے کچھ احباب اپنی آداشت کے ذریعے سے واقعات سناتے ہیں مگر اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ ڈائری لکھنے کا یہ شوق آپ سے ہے اور اس کا کیا فائدہ ہے دراصل مجھے بچپن سے ہی جب میں قادیان در علمان میں طالب علم سام ہائی سکول کا طالب علم تھا ڈائری اکھنے کی عادت ہے ابتدائی ڈائریہ تو معلوم نہیں کہاں سے لی گئی لیکن تئیس مارچ نائنٹین ففٹی ون سے ڈائریہ میرے پاس قریب محفوظ ہے عام طرح پر ڈائری روزانہ دن کے اختدام پر لکھی جاتی ہے آپ کے سامنے سارے دن کا منظر موجود ہوتا ہے اور یہ بھی پتا پتا ہوتا ہے کہ اس وقت کیا ہے موسم کیسا ہے محول کیسا ہے اس لیے عام طور پر چونکہ ہر چیز ہمارے سامنے ہوتے ہیں حاضر ہوتی ہے اس لیے صحت کے اعتبار سے بڑی آثنٹک اور پوری طرح درست ہوتی ہے جب وقت گزرتا ہے تو ایک ساتھ ساتھ اس کے امیت پر بڑھتی چلی جاتی ہے میں مثال کو طور پر ایک حصہ ڈائری کا میں نے ہی سناتوں اپنے ڈائری میں سے ایڈنبرہ چھ جولائی انیس سو تہتر آج صبح محترم آرچر صاحب کا گلاسکو سے خط ملا جس میں یہ خوشخبری درج تھی کہ مارشس کے ایک مسلمان نے بیعت کی ہے اس سے قبل حالی میں گانا کے ایک مسلمان طالب علم نے بھی بیعت کی تھی محترم آرچر صاحب نے کچھ عرصہ پہلے یہ پروگرام بنایا تھا کہ ہر تین ماہ بعد ہر تین ماہ میں دو افراد کو جماعت میں داخل کر رہے ہیں چنانچہ اس کے لئے بہت دعائیں بھی کی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ پہلے تین ماہ میں اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی الحمدللہ علیہ ظالک تو یہ ڈائری کے ایک پیس ہے جو کہ بعد میں میں نے اس نے کیا کہ میں نے لکھا ہے کہ چھے اجولائے انیس سو تہتر بعد میں میں نے دن بھی آئٹ کرنے شروع کر دیا جیسے جمعہ جمعہ ہفتہ اس طرح تو اس وقت صرف سانتا کہ میں موجود تھا تو جیسے کہ میں عرض کر رہا تھا کہ جو جو وقت گزرتا چل جاتا ہے اس ڈائری کی اہمیت بھی بڑھتی چلی جاتی ہے یہ آپ کی بات بالکل درست ہے ڈائری ایک لحاظ سے آنکھوں دیکھے حال کی ایک سند ہوتی ہے اور ایتھنٹک چیز ہے جو سب کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے تو میرا خیال ہے کہ اسی وجہ سے جو تاریخ احمدیت کی جلدیں تیار ہوئی ہیں مرکز میں اس میں بھی آپ کا ذکر ہے تو اس لحاظ سے کچھ بتائیں اصل میں مورخ احمدیت مولانا دوستوں شاید صاحب نے تاریخ احمدیت کی جلد نمبر چودہ میں خاک سار کے حوالہ سے ربوہ کے سب سے پہلی امارت مسجد مبارک کے نقشہ کے ذکر کیا ہے جو کہ خاک سار نے حضرت مسیح مہود علیہ السلام کے صاحبی حضرت قاضی عبد الرحم صاحب بٹی کی ہدایت کے مطابق تیار کیا تھا آپ کے ارشاد کو مطابق میں اپنی ڈائری کی مدد سے سکوٹلینڈ کی جماعتی تاریخ کے اس حصے کو بیان کرنے کو کوشش کروں گا جو میری آنکھوں کے سامنے وقوع پذیر ہوتا رہا اس دکھا ایک بات کا محضہ ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ آنکھوں کے حالات بیان کرنے والا زیادہ تر اپنے متعلق میں کا لفظ استعمال کرتا ہے جیسے میں نے یہ دیکھا میں نے یہ سنا جیسے انگریزی گرامر میں فرس پرسن کہتے ہیں اس میں کے لفظ کا بار بار تقرار بیان کرنے والے کے ذہن پر بہت گران گزرتا ہے اور ممکن ہے دیکھنے اور سننے والے بھی اسے محسوس کریں لیکن اس سے بغیر چارہ نہیں اس طرح ممکن ہے بات جو پر کچھ ذاتی واقعات کا دخل ناظرین کو غیر متعلق سا لگے جو کہ صرف واقعات کا جو کہ صرف واقعات کا بہمی ربط قائم کرنے کے لئے رکھا گیا ہے امیدن ناظرین وسامین اسے برداشت کریں گے واقعات کے بہمی ربط کے غرص سے یہ بیان کرنے ضروری ہے کہ خاک سار چھبیس قسمبر نائنٹین سکسٹی نائن کو پاکستان سے برطانی آیا تھا بہترین سے بہر یہ میرا پہلا سفر تھا ایڈنبرہ میں آرکیٹیکٹس کے ایک مشہور فرم نے میری درخواست پر مجھے اپنے ہاں ملازمت دی تھی دفتر میں چونکہ میری حاضر پندرہ جنوری انیس سو ستر کو تھی اس لئے میں نے کوئی گیارہ دن لندن میں اپنے ایک بزرگ رشتہ دار مکرم اللہ دیتا سب قنائے کے ہاں قیام کیا مکرم قنائے صاحب ناصر خود سارو سیاد کو شوق رکھتے تھے بھلکہ مہمانوں کو بھی سیر کر رہنے میں بڑی خوشی محسوس کیا کرتے تھے چنانچہ ان کے ساتھ انتیس دسمبر نائنٹر سکٹی نائن کو میں پہلی دفعہ مسجد فضل لندن گیا جہاں پر بشیر عمد رفیق اور نائب امام لئی کے مطاہر ساتھ پر صد ملاقات ہوئی اور وہی میں نے زہر اور نصر کی نمازیں ادا کی اسی روز سائپرس کا اپنے ایک دوست عارف نائم صاحب سے ان کے گھر پر ملاقات کے لے گیا وہ نائنٹین ففٹیز کے وسط میں جامع عمد عربہ میں طالب مل رہے تھے ضمنان یہ بھی بتاتا جلو کہ لندن میں گیارہ روزہ قیام کے دوران میں نے ٹاور آف لندن دیکھا جس کا اندر دنیا کا مشہور ہیرہ کو ہی نور رکھا ہوا تھا اسی طرح سائنس میزے میں چاند سے لائے گئی مٹری کے ذرات دیکھے میڈنیم تسو جسے بعض میڈ میں ٹوزاؤ کہتے ہیں مختلف ہیں لیکن میرے خیال ہے کہ فرنچ میں تسو ہی کہتے ہیں لیکن اگر وہ غلط ہے پھر ہمیں معذرت خواہوں میڈنیم تسو کے نام سے مشہور مومی مجسموں کا آجائب گھر دیکھا جس کا ذکر حضرت مفصم محمد صادق صاحب رضی اللہ عنہ سے سنا ہوا تھا نیز پانچ سو اسی فٹ بلاند پوسٹ آف اسٹاور سے پرندے کے طرح لندن کے اندرزارہ کیا علاوہ اس کے بعض اور تاریخی جگہ بھی دیکھیں ماشاءاللہ تو آپ واقعہ سنا رہے ہیں دسمبر انیس سو انتر کے اور اس وقت میں آپ نے لندن کی کافی سیر کی تو لگتا ہے کہ اس کے بعد اتنا زیادہ لندن دیکھنے کا موقع شاید آپ کو کم ملا ہوگا یہ بات بالکل درست ہے اس کے بعد بار بار لندن جانے کے اتفاق ہوا لیکن اتنی سیر کا موقع مجھا سر نہیں آسکا بہرحال سات جنوری انیس سو ستر کو خاک سر صبح دس بج کر پانچ منٹ پر لندن کی یوسٹر سٹیشن سے رائل سکار ٹرین پر سوار ہو کر شام پانچ بجے گلاس کو پہنچا ریلوے سٹیشن سے بزریہ ٹیکسی مکرم مناورہ سمنمی کے گھر واقعہ وان اک فورٹی ایٹ گون ہل سٹریٹ آیا مناورہ صاحب کے ساتھ میری پہلی سے غطو کے دابت تھی گلاس کو میں برف پاری کے ویسے سواری زمین برابر نظر آئی سڑکے تو نظر ہی نہیں آتی تھی نا اور موٹر صرف اندازے سے ہی کسی جگہ کو سڑک تصور کر کے اندازہ کر کے ایک ایسے کو سڑک تصور کر اس پر چلتی تھی ابھی میں نے تھوڑے دیر پہلے اس رائل سکوٹ ٹرینڈ کا ذکر کیا ہے اس سے میرا خیال سکوٹلینڈ کے ایک مشہور ٹرینڈ فلائن سکوٹسمن کے طرف چلا گیا جو کبھی ایڈنبرہ اور لندن کے درمیان چلا کرتی تھی جہاں میں پاکستان سے برطانیہ کے لیے روانہ ہونے سے پہلے ربعہ میں جماعت کے معروف تاریختان اور مضمون نگار مکرم عبدالرحمن صاحب شاکر سے ملنے کے لیے گیا تو انہوں نے مجھے بتایا کہ فلائنڈ سکوٹسمن جب فراتے بھرتے ہوئے کسی گاؤں یا قصبے کے پاس سے گزرتی تو لوگ اپنے گھڑیاں درست کا لیے کرتے تھے ممالکہ کے امکانی انصر کو اگر الگ بھی کر دیا جائے تو ابھی وقت کی پبندی کے خوبصورت تصویر آنکھوں کو سامنے آ جاتی ہے ہمارے اخصر ہم وطنوں کو تو یہاں پر عمر گزارنے کے بعد بھی اس خوبصورتی کے طرف پر جو نہیں رہی ہاں تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ سات جنوری کو خاک سر پہلی اتفاق گلاسکو پہنچا نو جنوری کو پہلی نماز جمعہ گلاسکو مشن ہاؤس واقعہ ون ففٹی ٹو نتسل روڈ میں ادا کی خطبہ محترم بشیرم صاحب آرچر نے دیا اور نماز بڑھائی گیارہ جنوری کو بھی مغرب اور اشاہ کی نمازیں اسی مشن ہاؤس میں ادا کی محترم آرچر صاحب نے خاک سار کو نماز اشاہ پڑھانے کے لیے فرمایا چنانچہ ارشاد کی تعمیل میں خاک سار نے نماز بڑھائی شامر صاحب قطع کلامی معاف ایسے لگتا ہے کہ بشیر احمد آرچر صاحب جو مشنری انچارج تھے وہ آپ سے پہلے ہی گلاسکو میں تشریف رکھتے تھے آرچر صاحب تو دراصل انیس سو چھہ سٹھ سے ڈائیٹی سکس سکس سے بطور بشیر احمد سکارج سکارٹلینڈ یعنی گلاسکو میں مقیم تھے ملکہ اس سے پہلے بھی نائنٹین فورٹی نائنٹین ففٹی ٹو تک قریباً تین سال گلاسکو میں تبلیغی فرائز انجام دے چکے تھے ماشاء اللہ تو اس حساب سے تقریباً آرچر صاحب نے بیس سال کا مجموعی عرصہ جو ہے وہ سکارٹلینڈ میں تبلیغی فرائز انجام دیتے ہوئے گزارہ ماشاء اللہ تو اب آگے چلتے ہیں آپ ذکر کر رہے تھے کہ گیارہ جنوری انیس سو ستر کو آپ نے گلاسکو مشن ہاؤس میں نمازیں مغرب و رشاہ ادا کرنے کا آپ کو مقاملہ جی یہاں تو اگرے روز یعنی پھر بارہ جنوری کو پہلی دفعہ سکارٹلینڈ کے دار الحکومت ایڈن ورن پہنچا یہی میں نے ملازمت کرنی تھی منورم صاحب نمی کے ایک دوست شواقم صاحب نے میرے لیے سیونٹین لنڈن سٹریٹ میں ایک کمرہ پہلے سے قرائے پر لیا ہوا تھا پتے آپ کو اس کا قرائے کتنا تھا اس کا قرائے دو پونڈ اور دس شلنگ تھا یعنی اڑائی پونڈ فی ہفتہ ان دنوں بھی ڈیسیمل کرنسی برطانیہ میں راج نہیں ہوئی تھی بارہ پنس کا ایک شلنگ اور بیس شلنگ کا ایک پونڈ ہوتا تھا علاوہ اس کے ایک سکہ نصف پنس کا بھی تھا جیسے عام زبان میں ہپنی کہتے تھے اپنی لوکل سکارٹی زبان میں نیز تین پنس کا ایک زکا بھی رائی تھا جسے تھرپن بٹ کہا جاتا تھا معلہ سولہ جنوری انیس ستر کو میں نے برطانیہ کے مشہور فرم رابرٹ میتھیوز جانسن مارشل اینڈ پارٹنرز میں ملازمت کا آغاز کیا سترہ جنوری کو فرم فرم کا سالانہ ڈنر تھا یعنی میرے جانے کے جلدی بعد اس میں ایک آرکیٹیکٹ کو اسلام کے مطلق چند باتیں بتائیں یہ اس ملک میں میری پہلی تبلیغ تھی جس کا صحصہ بات میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے جانی رہا ایک ضروری بات کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ اور وہ یہ ہے کہ برطانیہ آنس سے پہلے خاک سار مورخہ سولہ دسمبر نائنٹی سکسٹی نائن کو حضرت خلیفت المسیح ثالث رحم اللہ سے ملاقات کے لئے رب ہو گیا تھا حضور کچھ دیر خاک سار کے ست گفتگو فرماتے رہے پھر خود ہی اپنے ساتھ لگا کر موانکہ کے شرف اطاف فرمایا موانکہ کے دوران فرمایا وہاں جا کر انگریز بننے کے کوشش نہیں کرنا برطانیہ پہنچنے کے بعد مورخہ اٹھائیس دسمبر کو خاک سار نے لندن سے حضور کے خدمت میں اپنے پہنچنے کی اطلاع دی اور دعا کے لئے ذرخواست گی جواب میں حضور کا دعاوں بھرا خط خاک سار کو ایڈرمہ میں اکتیس جنوری کو محصول ہوا چونکہ یہ اس ملک میں خلیفہ وقت کا میرے نام پہلا خط تھا اس لئے خوشی کے اظہار کے لئے میں نے جگر کر دیا ہے آٹھ مارچ نائنٹین سیمنٹی کو دن کے گیارہ بجے گلاسکو میشن آز واقعہ ون ففٹی ٹو نیتسٹل روڈ میں مجلس خودا عمل احمدیہ گلاسکو کے ایک مہانہ اجلاس ہوا جس کے صدارت قائد خودا عمل احمدیہ گلاسکو مکرم نمر ونسون امینے کی خاک سار نے بھی اس میں برکات خلافت کے موضوع پر تقریر کی ستائیس مارچ کو خاک سار کا پروگرام مکرم ڈاکٹر بشارت ام صاحب اور مکرم چودی حدایت اللہ صاحب بنگوی سے ملنے کے لئے منچسٹر جانے کا تھا چنانچہ کلاسکو میں نماز جمعہ ادا کرنے کے بعد میں منچسٹر کے لئے روانہ ہوا تو مہترم آرچر صاحب میرے ساتھ مجھے سینٹرل سٹیشن تک چھوڑنے کے لئے آئے وہ بہت پیارے بزرگ دوست تھے سکوٹلینڈ کی جماعت کی تاریخ ایک حصہ ان کے ساتھ جڑا ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں غریقر احمد کرے اٹھارہ اپریل کو مکرم ڈاکٹر سعید حمد خان صاحب اپنی کار میں خاک سار کو اور مہترم آرچر صاحب کو ایڈرمہ میں اپنے گھر لے گئے ان کے اہلیہ سلمہ مبارکہ خان نے جو بریٹش احمدی ہیں ہمارا پرتباہ پرتباہ کی استقبال کیا ان کے ہاں ہم سب نے ایک اٹھے کھانے کھایا مہترم آرچر صاحب گلاس کو سے ایڈرمہ بائے ہوئے تھے تو مرک صاحب انگلینڈ میں بھی ایک ڈاکٹر سعید خان صاحب تھے جن کے بیٹے مکرم کریم عصد خان صاحب عصد خلیفت المسیر رابع رحم اللہ کے داماد بنے یہ انیس ستر میں جب وہ ایڈرمہ میں بطور میڈیکل ریجیٹرار مقیم تھے یعنی ڈاکٹر سعید عصد خان انیس ستر میں جب میں وہاں آیا تو وہ بطور میڈیکل ریجیٹرار ایڈرمہ میں مقیم تھے پھر وہ انگلینڈ چلے گئے انیس سو ترانوے میں ان کے سہبزادہ مکرم کریم عصد خان سے شادی کی شادی حضد خلیفت المسیر رابع کی سہبزادی محترمہ یاسبین رحمان مونہ سے ہوئی تھی جس میں خاک سار کو اور خاک سار کی اہلیہ بشرا حفیظ کو بھی شرکت کا شر فاصل ہوا تھا تین مئی انیس ستر کو گلاس کو سے مکرم قمرو دن سا امینی یہ امینی فیملی کے ایک منفرد شخص ہیں دوستہ اکثر لوگوں نے جانتے ہیں اور مکرم مشتاقم سب خاک سار سے ملنے کے لیے ایڈرمہ تشریف لائے جی تو کمرو دن امینی صاحب کا آپ نے ذکر کیا تو یہ پہلے سے ہی گلاس کو میں تشریف رکھتے تھے اور جماعت کا حصہ تھے انیس سو ستر سے پہلے کے جی ہاں امینی صاحب انیس سو ستر میں انگلینڈ چلے گئے تھے جہاں پر وہ ڈینٹل سجد ہے اور آج کل منچسٹر میں مقیم ہے اور مشتاقم صاحب لارڈ لیفٹینڈ اف لینارک شاعر کے طور پر کے عوضے پر آج کل فراز ہے اور آج کل سکاٹلینڈ کے قصبہ ہیملٹن میں قیام پذیر ہے انہیں او بی ای کا خطاب بھی ملا ہوا ہے جو چودہ جون کا محترم بشیرم سب آرچرڈ گلاس کو سے ایڈرمہ تشریف لائے اور پرنسٹر سٹیٹ پر آٹ گیلری سے ملحقہ سکیرس میں اسلام کے موضوع پر ایک پبلک لیکچر دیا مجھے یاد ہے مقرب ڈاکٹر سعید عمد خان صاحب کی اہلیہ سلمہ مبارکہ خان اپنے کار میں ایک کرسی رکھ کر لائی تھی جسے انہوں نے اس سکیر میں ایک جگہ رکھ دیا تھا جس پر کھڑے ہو کر آرچرس اپنی لیکچر دیا تھا خاک سار کے علاوہ منصور منورم صاحب نے امین اور کمرو دنسو امینی ہمارے حملات اس جگہ مکرم منورم صاحب نمی مرہوم کا ذکر خیر بھی کرنا چاہتا ہوں جو کلاسکو کی جماعت کے ابتدائی نمبران میں سے تھے منور صاحب انہ سو اکسٹھ میں ربا سے گلاسکو آئے تھے اور تب سے گلاسوں میں ہی رہائش پذیر رہے حالی میں مورخہ انتیس جون دوزار تیرہ کو ان کی گلاسکو میں وفات ہو گئی ہے اور ان کی تدفیل بھی گلاسکو میں ہی ہوئی ہے وہ باون سال ففٹی ٹوئیئرز گلاسکو میں رہے یہی ان کا دوسرا وطن تھا اس عرصہ میں انہیں مختلف حیثیتوں میں جماعتی خدمات بجا لینے کا شرف حاصل رہا وہ بہت مہمان نواز تھے مہمان نوازی میں انہیں اپنی اہلیہ محمود شاہدہ صاحب کا بھرپور تعاون حاصل تھا منور صاحب حضرت مسیح معاود علیہ السلام کے صحابی استازی المکرمہ علیہ محمد صاحب بیٹے کے صاحب زادہ تھے اور ان کی اہلیہ جماعت کے مشہور مضموع نگار مکرم عبدالرمان صاحب شاکر کے صاحب زادی ہیں